موسیقی امریکہ کی سیلیکون ویلی میں خواتین کیسے چیلنجز سے نمٹ رہی ہیں اور انٹریٹینمنٹ کی دنیا سے ہالی ووڈ ہائلائٹس پاکستان میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے باقی ترجمان نے نواز شریف کے بطور وزیراعظم اپنی ذمہ داریوں سے سبک دوش ہونے کا اعلان کیا ہے وزیراعظم ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پیٹیشن کے اندراج سے لے کر فیصلے تک کے مختلف مراحل پر شدید تحفظات رکھنے کے باوجود اس پر عمل درامت کیا جائے گا لیکن مختلف جو رہنما ہیں انٹریٹس کانفرنسز کا سلسلہ جاری ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے پانچ رکٹی بینچ نے آج اپنے متفقہ فیصلے میں کہا ہے کہ نواز شریف فوری طور پر وزیراعظم نہیں رہے وزیراعظم کی ناہلی کا فیصلہ خصوصی جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیشن کی تحقیقات کے بعد سامنے آیا ہے پیپرز نامی اس سکینڈل کی تحقیقات کے لیے قائم کیا گیا تھا جس میں وزیراعظم پاکستان اور ان کے بچوں کے نام شامل تھے پاکستانی حضب اختلاف کی جماعتوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم سنگے میل قرار دیا ہے وائس آف امریکہ اردو نے کچھ ریاکشن اور بات کی ہے اسلام آباد میں اور واشنگٹن میں کچھ لوگوں سے آئی آپ کو دکھاتے ہیں ایس ایچ جو گورنمنٹ کے لیول پہ ہو کہ ایک بھی پیسے کے وہ کرپشن ان کی نہیں نکلی یہ خاندانی ان کو کھڑا گیا ہم تو وزیراعظم صاحب کو سلوٹ پیش کرتے ہیں مزیراعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کو دیکھیں انہوں نے ایزا وزیراعظم ہوتے ہوئے وہ عدالتوں میں پیش ہوئے اسے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ جمہوریت کو چلنا چاہیے جمہوریت چلے گی جب جو لوگ ووٹ لوگ کے لے کے انہی کی چوری کرتے ہیں وہ لوگ پکڑے جائیں گے تو اس ملک میں جمہوریت کو بہت زیادہ طاقت کرتے ہیں یہ ایک بہت مسالی فیصلہ ہے اور جو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کے اندر اتنا حسلہ نہیں رہا افتہار جو سب کے بعد کے اچھے فیصلے کر سکیں میرے خیال میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے جو ججیزیں ہیں وہ کسی کے پریشر میں نہیں آتے کسی سیاسی پریشر میں نہیں آتے نہ ان کو کوئی خرید سکتا ہے اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے قانون اور آئین کے مطابق جو فیصلہ تھا انہوں نے دے کے پوری قوم کو جو ہے سرخ روکی ہے اعتصاب نواز شریف کا ہونا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی ہونا چاہیے وہ جو اس وقت فوج میں ہیں یا جو فوج میں رہے ہیں یہ تھے پروفیسر پویز ہود بھائی جو کہہ رہے تھے کہ ایک کا نہیں سب کا ہونا چاہیے اور پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہم پارڈی سکول آف گلوبل سٹیڈیز کے دین ہے اور پاکستان کی سیاسی اور معاشرتی حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں عادل نجم صاحب بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کے لیے آج کے شو میں پہلا سوال آپ سے میں یہ کروں گے کہ یہ پاکستان میں ہم بہت سی باتیں سن رہے ہیں اس حوالے سے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جمہوریت کی فتح ہوئی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اکاؤنٹیبیلٹی کی جیت ہوئی ہے آپ یہ بتائیے کہ پاکستانی حضب اختلاف کا یہ دعویٰ کتنا درست ہے کہ جمہوریت کی فتح ہوئی ہے آج مرحل میں نہ تو جمہوریت کی فتح ہوئی ہے نہ اکاؤنٹیبیلٹی کی کوئی اتنی بڑی جاند جیتی گئی ہے لیکن دونوں کے حوالے سے پاکستان کی جو جمہوری مچوری مچورٹی ہے اس کی کہانی میں ایک اور اہم باب ہے جو ابھی جو کنفیوزن جو کل تھی وہ آج بھی موجود ہے اور وہ کل پھی رہو گی اب سوال جو ہے کنفیوزن کے وہ تبدیل ہو گئے لیکن یہ تیہ ہے کہ پاکستان کا جو جمہوری عمل ہے جو اس کی ایک میسینس ہے وہ قائم ہے اور وہ چلتی رہے گی تو اس لحاظ سے میں فیصلہ اہم ضرور ہے لیکن فیصلے کی بناتے اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنا بڑا مشکل ہے اور خصوصاً اس وقت بڑا مشکل ہے کیونکہ اس وقت جو اس فیصلے سے جو سوال اٹھے وہ بہت بڑے ہیں اور ان کے جواب وہ ہمارے سامنے نہیں ہے اصلی فتہ یا نون فتہ اپنے سالوں بعد اس فیصلے کی جتنے بھی امپیکٹ ہے وہ ہمارے سامنے آئے جی عادل اور اس فیصلے سامنے آئی ہے کہ ایک اور جمہوری حکومت اپنے پانچ سال پورے نہیں کر سکی ہے تو کیا اس فیصلے سے پاکستان میں جمہوریت و نقصان پہنچا ہے آپ کے خیال میں میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں یہی ہے کہ ابھی ہم نہیں اس کا تائیون کر سکتے ہیں نا صرف ایک اور بلکہ ہر جمہوری حکومت جو پاکستان میں ہے وہ اپنا کوئی پرائم منسٹر اس سے پہلے اپنا ٹینئور پورا نہیں کر سکا اور نہ ہی نواز شریف ستر سال کی تاریخ میں ایک بھی وزیر آزم ایسے نہیں ہے جنہوں نے اپنا ٹینئور پورا کیا فیصلہ یہ ہے کہ نواز شریف کو تیسری بار برطرف کیا گیا پہلی بار ان کو برطرف کیا صدر نے دوسری بار ان کو برطرف تیسری بار ان کو برطرف کیا سپریم کورٹ نے سو یہ وہ داستان کہتا ہے کہ آج فیصلہ نہیں ہوا آج ایک اور صرف ایک مائل سٹون ہے اور یہ کہانی ابھی چلے گی اور یہ کہانی ابھی اور کامپلیکیٹ ہوگی تو یہ کہنا کہ ایک فیصلے کی وجہ سے جنہوں نے جو ٹینڈ کری یا ہار گئی نہ پاکستان اتنا سادہ ہے اور نہ جمہوریت اتنا سادہ ہوگی اچھا عدل نجم صاحب یہ جو ہوا ہے اس کے اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان اور افانستان کی میرے خیال میں اس کا ایک تو کچھلے پورے ایک سال سے جب سے یہ فیصلہ شروع ہوئے تو اس سے پہلے بھی اور خصوصاً اس دور میں پاکستان کی خارجہ فالسی جو بیک برنر پہ ہے تقریباً اگلور ہو رہی ہے آپ کے پاس جس ملک میں اس پوری حکومت اور پشلی حکومت کے بھی کچھ دور میں کوئی وزیر خارجہ ہی نہیں ہے تو اس کا جو بہت سے نقصانات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ خارجہ فالسی has been totally ignored اور چاہے وہ افغانستان کی حوالے سے ہو چاہے وہ بھارت کی حوالے چاہے وہ امریکہ کی حوالے سے ہو تو اب جب کہ انسٹیبلیٹی آگئی ہے ایک سیاسی عدم استقام کی ایک طرح سے بے یقینی کی کیسیت ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے اب جب کہ پہلے ہی خارجہ فالسی واضح نہیں تھی پاکستان کی ضرور ہوں گے لیکن ایک بات میں واضح کرتا ہوں انسٹیبلیٹی ضرور آئی ہے لیکن ایسا نہیں کہ کل بڑی انسٹیبلیٹی کی پاکستان تو اگر آپ یہ پروگرام آج کے بجائے گزشتہ کل کر رہے ہیں تو کل بھی انسٹیبل تھا پاکستان ایک سال پہلے بھی انسٹیبل تھا لیکن اب ایک نئی نئی لیول آف انسٹیبلیٹی نئی نیچر آف انسٹیبلیٹی ہے میرے خیال میں ایک تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا ہے ممالک ہیں وارستان بھارت امریکہ ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے کہ پاکستان میں اگر بات کرنی ہے تو کسے کرنی ہے وہ پہلے بھی آسان نہیں تھا کیونکہ آپ کے پاس وزیر خارجہ ہی نہیں تھے تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جناب وزیر آزم کون ہے ہم نے کسے بات کرنی ہے اگر کوئی چیز آجے بڑھنی ہے تو وہ کیسے ہوگی تو میں خیال میں یہ والی جو بے یقینی ہے جو سیاسی لیڈرشپ کی بے یقینی ہے اس کا مطلب یہ ہوگا ہے کہ خارجہ پالسی دوسرے بھی یا ہولٹے کر دیں گے یا جو ان کے مفادات ہیں وہ اس پہ موک کریں گے اور پاکستان کے مفادات اور بیٹھیں عادل ہمارے ساتھ ہی رہیے ہمیں جوئن کیا ہے موید یوسف نے جو پاکستان میں اس وقت موجود ہیں ہم آپ کے پاس کچھ دیر میں واپس آتے ہیں لیکن موید کے لیے ساکب کے پاس کچھ سبب یہ بتائی گا کہ آپ اس وقت پاکستان میں اور پاکستان اور افغانستان کے معاملے میں مہارت بھی رکھتے ہیں اس پہ بہت گری نظر رکھی آپ نے تو پاکستان میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا پاکستان عدم اس کا کام کا شکار ہوا ہے کی فتح ہے جیسا کہ حضب اختلاف جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے جی شکریہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا یہ جمہوریت کی کامیابی ہے فتح ہے یا نہیں ہے یہ وقت بتائے گا اور وقت سے زیادہ یہ ہمارے پولیٹیکل ایکٹرز پولیٹیکل نیزران کا اب رویہ اگر تو یہ معاملہ اس طرف جانا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انگو اب ایک نو لاس سیچویشن میں ہیں اور اس نو لاس سیچویشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخالفین کے خلاف اب اسی طرح کی کیمپین چلاتے ہیں جو ان کے خلاف چلی ہے تو پھر تو آپ اگلا پورا سال جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کا میرے نزدیک دیکھیں گے اور الیکشن تک کسی طرح کسی کے خلاف آتکال باست تریسٹ کے تحر کسی کے خلاف کسی اور طرح اب یہ کورٹس میں یہ معاملہ چلتا رہے گا ایک تو یہ بات ہے تو یہ رویہ دیکھنا ہوگا پولیٹیکل مچورٹی کا پتہ آپ کو اس فیصلے سے نہیں چل رہا اس فیصلے سے آپ کو پتہ لگا ہے کہ آپ کی جوٹیشری جو ہے اس نے کافی پروگریس کی ہے پچھلے پانچ دس سال میں اور وہ آپ کو اب نظر آ رہا ہے وہ فیصلے نہیں ہے لیکن آیا پولیٹیکل کلاس میں تبدیلی آئی ہے کہ نہیں وہ اس فیصلے سے آپ کو اس کا کوئی ایسی جو ہے ایک بات آپ کے سامنے نہیں آئے گی وہ آپ کو اگلے سال میں ان کے بیہیوئر سے پتہ چلے گا جہاں تک معاملہ ہے کہ پاکستان میں انسٹیبلیٹی بڑھے گی یا نہیں دیکھیں سیاسی طور پر ایک انسٹینٹی وہ عادل نظر سال میں بلکل درست کا پہلے بھی تھی اب اور بڑھے گی اس میں کوئی شرط نہیں ہے اب یہ انیکشن پاکستان میں آج سے شروع ہو گیا ہے اور اگلے انیکشن تک جاری رہے گا تو اب وہ معاملہ ایک انسٹیبلیٹی کا تو چلے گا جہاں تک دنیا کا تعلق ہے وہ ابھی بات ہو رہی تھی میں صرف ایک بات کو تھوڑا سا مختلف طرح سے دیکھ رہا ہوں لجن صاحب سے اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں وہ جو بات کرنے والا معاملہ ہے کہ کس سے بات کریں اس کی حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک دنیا کے معاملات ہیں افغانستان کے ہندوستان کے اس میں پہلے بھی فوجی فیصلے کرتی تھی اب بھی فوجی کرے گی پہلے بھی دنیا فوج سے بات کرتی تھی اور اب بھی فوج سے ہی کرے گی وہ فوجی بلکل اس میں آپ وزیر خارجہ بھی لگائیں میں اس کے حق میں ہوں لیکن یہ بات واضح رہے کہ وزیر خارجہ بھی ادھر ادھر دیکھ کے ہی وچارہ بات کرتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ فوج ہی افغانستان اور ہندوستان کی پولیسی کو چلائے گی اور میرے نزدی کی زیادہ آسان ہو جائے گا معاملہ آپ دنیا کے لیے کیونکہ ایک اور بات واضح ہو جائے گی کہ یہ ادھر تو بات ہی نہیں ہو سکتی تو بھی دنیا سے کریں گے آپ کیا کر سکتے ہیں شکریہ محید ہمارے ساتھ ہی رہی ہے عادل نجم صاحب آپ کے پاس بھی ہم واپس آتے ہیں اس واشنگٹن سے کچھ اپ ڈیٹس ہے بلکل یہاں امریکہ میں جہاں صدر ٹرمپ کی انتظامیہ اپنی سیاسی مشکلات کے ساتھ ساتھ افغانستان میں امریکی فوج کی موجودگی کو برقرار رکھنے کی کوشش میں ہے اور واشنگٹن کی کوشش ہے کہ خطے میں امن کی حصول کے لیے بات سیت کا راستہ کیا رہا ہے پاکستان میں آنے والی سیاسی تبدیلیوں کو اس ناظر میں کیسے دیکھا جا رہا ہے اس کے لیے چلتے ہیں ندیم یاکوب جو ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ندیم تو بتائیے گا کہ اس وقت واشنگٹن میں اس فیصلے کے بارے میں کیا رد عمل ہے واشنگٹن میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے صبح صبح کا وقت ہے ابھی جاگ رہا ہے یہاں پر ابھی تک اوفیشلی سٹیٹ اپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی ریاکشن سامنے نہیں آیا جیسے ہی وہ کوئی ریاکشن آئے گا آپ سامین اور ناظرین ہیں وہ ریڈیو پر اور ہمارے آن لائن پلیٹ فارمز پر سن سکیں گے دیکھ سکیں گے لیکن جو امریکی میڈیا ہے مینسٹریم میڈیا افراد ہیں وہ اس ڈیویلپنٹ کو ایک بڑی سرخی کے طور پر اس کو نشر کر رہے ہیں اس کو شائع کر رہے ہیں یہاں پر واشنگٹن میں اس کے علاوہ ایک بڑی ڈیویلپنٹ چند گھنٹے پہلے ہوئی جو ریپبلکن پارٹی ہے ان کو ایک بڑا دھجکہ لگا جب وہ کانگرس میں ایک ہیلتھ کیر کے حوالے سے اوباما کیر کے حوالے سے اصلاحات کا ایک قانون پاس کروانا چاہ رہے تھے جس میں انہیں ناکامی ہوئی وزیر خارجہ جو یہاں پر خارجہ پالیسی امریکہ کی اس میں بھی کچھ جو ٹرمپ اندازامیہ انہیں چیلنجز کا سامنا ہے وزیر خارجہ ریکس ٹیلوس ان جو ہیں وہ سٹیٹ دپارٹمنٹ میں کچھ تبدیلیاں اصلاحات نافذ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر بجٹ کٹ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سٹیٹ دپارٹمنٹ میں جو موریل ہے وہ بہت لو ہے اور ایسے میں ہی افغانستان کے بارے میں جو ریویو ہے پالیسی ریویو وہ بھی جاری ہے ریکس ٹیلوس ان لوگوں میں شامل ہیں جو امریکہ کے عالی قیادت ہے جو چاہتے ہیں کہ افغانستان امن کا قیام ہے اس میں ڈپلومسی کا اور مذاکرات کا ایک اہم رول ہو جی اس حوالے سے دیکھئے ایک پیکج اور پھر مزید اس بارے میں بات ایسے میں جب امریکہ افغانستان میں طویل جنگ کے بارے میں اپنی پالیسی پر نظر سانی کر رہا ہے خود کچھ حملہ آور تشدد جاری رکھے ہوئے ہیں امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلوس ان اسکری حکمت عملی کی بجائے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے حق میں ہیں کئی دوسرے ممالک کی صورتحال کی طرح عملی سے ضروری نہیں کہ ہم ان ممالک کو اپنے ساتھ ملا سکیں یا عمل قائم کر سکیں یہ اس کا صرف ایک حصہ ہے مگر طویل المدت بنیادوں پر آپ کو دونوں فریقین یا کئی فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لانا ہوگا تاکہ مستقبل کا تائیو واشنگٹن میں کچھ تجزیہ کار متنبے کرتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کونستان کو درپیش چیلنجز کے حل کے لیے ایک جامع پالسی وضع کرنے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں حقیقت میں ایک سفارتی حکمت عملی کے بارے میں سوچنا چاہئے اور خصوصاً یہ کہ ہم افغان حکومت کے ساتھ کیسے تعلقات رکھیں سکت بہت مشکل میں ہیں سابق افغان صدر حامد کرزئی نے حال ہی میں وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ ایسی امریکی حکمت عملی کی حمایت کرتے ہیں جو افغانستان میں عام اور پڑوسی ممچھے تعلقات کو فروغ دے جو سٹیٹ اپارٹمنٹ میں اسسٹن سیکریٹری آف سٹیٹ ہیں فر ساؤت ایزیا قائم مقام ہیں وہ آلیس ویلز وہ افغانستان اور پاکستان کے لیے ایکٹنگ خصوصی جو وہ انڈیا اور پاکستان کا آئندہ چند روز میں دورہ کرنے والی ہیں سوال یہ ہے کہ جب پاکستان میں اتنی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کا یہ جو دورہ ہے وہ کتنا سود مند ثابت ہو سکتا ہے جی ساکر بور نرطبیل 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 یاکوب ہمیں واشنگٹن میں رد عمل اور پاکستان کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹس دے رہے تھے تینک کیو نرطبیل جی تو میں موید یوسف آپ کے پاس واپس آؤں گی اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں اس وقت تو یہ جو ابھی ابھی بات کی کہ جو نئی مندوب ہیں افغانستان پاکستان کے لیے بقائم مقام ہیں مگر وہ پاکستان افغانستان کے ریجن کے دورے پر جا رہی ہیں تو آپ کو کیا نظر آرہا ہے وہ کس سے آپ ملاقاتیں کریں گی گو کہ آپ نے کہا کہ فوج ہی فیصلے کرتی ہے ہی لہوری رہنماؤں سے ملاقات ہو گئے ان کی اس مرتبہ یا نہیں ہو سکتا کچھ بھی موید آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے میری خیال سے عادل ہے ہمارے ساتھ عادل نجم جی عادل نجم آپ کے پاس سوال اب جب کے تبدیلیاں ہو رہی ہیں امریکہ کی نئی حکمت عملی کا اعلان کسی بھی متوقع ہے افغانستان کے لیے اور جو جو ریجن کا دورہ کر رہے ہیں امریکہ کے عددار وہ کس سے ملاقاتیں کریں گے پاکستان میں میرے خیال میں اس معاملے میں تو موید صحیح کہہ رہے تھے کہ فوج ہی مینگ کیریکٹر ہے تو وہ انہی سے ملاقاتیں کریں گے لیکن یہ ہے کہ امریکہ کی انسیبیلیٹی بھی تو ہے نا تو یہ جو قاتون جاری ہیں یہ خود قائم مقام ہے سٹیٹ ڈپارٹ پر تو اس وقت خالی ہے تو اس وقت نا پاکستان نا امریکہ دونوں جو ہیں بلکہ امریکہ شاید زیادہ انسیرٹنٹی کے حوالے سے ہے تو میرے خلال میں ملاقات ہوگی لیکن یہ جو دونوں ملکوں کی اس وقت صورتحال ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ کنفیوزن ہے پاکستان امریکہ کے حوالے سے اگر میں بات کر سکھوں کہ اگر آپ سوچیں کہ حوال شریف جو کیس آ وہ ہے کیا وہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو بزنس انٹریس ہیں وہ اور ان کے پولیٹیکل انٹریس جو ہیں وہ ملے ہوئے اور تیسرا یہ کہ ان کا خاندان خصوصا ان کی بیٹی ان کے داماد اور ان کے بیٹے جو ہیں ان کے حوالے سے اترازات کہ وہ سیاست کے سیاست اور کاروبار جو ہیں وہ بہت مکس اپ ہیں اب ایک حوالہ اس کا دیکھنے کا یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ امریکہ کی سیاست دیکھیں تو اس میں بلکل یہی سوال آ اس میں بلکل یہی سوال ہے کہ کیا سدھر جو ہیں وہ سچ بولتے ہیں کیا ان کے بزنس انٹریس جو ہیں وہ پولیٹیکس سے الگ ہیں ان کے خاندان کا کیا رول ہے فرق یہ ہے میں سپریم کورٹ جو ہے اس میں گوت پڑی اور سپریم کورٹ نے آج یہ فیصلہ دیا ہے تو ایک اور پاکستان میں جب بھی کوئی بڑی سیاسی تبدیلی آتی ہے تو پاکستان کے اندر اور باہر بھی کئی کانسپریسی تھیوریز سرکولیٹ کرنے لگتی ہیں فیس بوک اور ٹوئیڈ میڈیا پر پاکستان کی خبریں ٹرنڈ میں ٹاپ پر آجاتی ہیں تعلیمی آفتہ لوگ اور صحافی بھی ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے آپ کے نظر سے کسی ایسی خیال آرہی آپ کے نظر سے گزری ہے کوئی اور اگر یہ ایسا ہے تو نہیں میرے خیال میں اناس بلکل ایسا نہیں ہے اور شاید اس وقت تو امریکہ کی طرف میرے خیال میں انگلیاں بھی شاید کام اٹھ رہی ہیں فوج کا حوالہ ضرور آتا ہے فوج کا ذکر ضرور کیا یہ جو ہے یہ فوج کرا رہی ہے فوج اور اسٹیبلشمنٹ جس کو پاکستان میں کہا جاتا ہے میرے خیال میں وہ بھی درست نہیں ہے میرے خیال میں اب یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور انفرمیشن کہ ان کو واپس بند کرنا کسی کے کسی کے بس کا کھیل نہیں گا بہت بہت شکریہ عادل نجم صاحب ہمارے آج کے پروگرام میں جوئن کرنے کیلئے ہمیں موید یوسف بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے وزیراعظم پاکستان کی ناہلی کے فیصلے پر آب وائس آف امریکہ کے نمائندوں کی تفصیلی رپورٹس اور خود اوپیات ہماری ویب سائٹ اردو بیو اے ڈاٹ کام پر دیکھ اور سن سکتے ہیں اس کے علاوہ دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں اور بہت کی منصرد ویڈیو سائٹ پر موجود ہیں اور اب وقت ہوا ہے ورلڈ ڈیو کا جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے کچھ اہم اور انٹریسٹنگ واقعات کی جلکیاں ونیزویلا میں حکومت کی جانب سے مظاہروں پر پابندی کے باوجود اپوزیشن نے جمعے کے روز کیا ہے کشیطی میں اضافے کے باعث امریکہ نے ونیزویلا میں اپنے سفارت خانے کے عملے کے خاندان کو فوری طاپ پر ملک چھوڑنے کی ہدایت کی ہے قطر کے حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور اتحادی ملکوں کی جانب سے قطر سے کیے جانے والے مطالبات قطر کی خود مختاری پر ضرب ہیں قطر اپنے ملک کے فیصلے ملنے دے گا ترکی میں بارش اور جالہ باری نے استمبول میں سلاب کی صورتحال پیدا کر دی گوف بول کے سائز کے اولوں نے املاک کو نقصان پہنچایا ایک ہوائی جہاد کو اوران کے دوران نقصان پہنچنے کے باعث امرجنسی لیگر تالیا گیا جنبی کوریا کے نومنتخب صدر منجین نے ایک کتے کو گود لے دیا ہے کورین صدر کی جانب سے یہ قدم ان کے انتخابی منشور کے تحت دیا گیا جس میں انہوں نے جانوروں کی بہبود کا وعدہ کیا دنیا بھر میں جہاں پچھلے کچھ عرصے سے سائنس اور میٹس کے میدان میں خواتین کی کم تعداد کا ذکر بہت زور و شور سے کیا جا رہا ہے وہاں امریکہ کی سلیکون ویلی کی ٹیک کمپنیز میں کام کرنے والی خواتین کی جانب سے حراسہ کرنے کے الزامات سامنے آ رہے ہیں ان الزامات اوبر کے سی ای او سمیت کئی نمائع ٹیک کمپنیوں کے اگزیکٹیوز کو اپنے اداروں سے رخصت ہونا پڑا اس وقت ہاں امریکہ کی سلیکون ویلی میں کام کرنے والی کچھ خواتین سے جو اسی مسئلے پر بات کر رہی ہیں تیس سے زائد خواتین سرمایہ دار وکیل اور بزنس لیڈرز ایک ایسے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے انڈور سائیکلنگ میں حصہ لے رہی ہیں جو اکثر لوگوں کی رائے میں ایک عرصے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے یہ مسئلہ ہے چھوٹے بزنسز میں سرمایہ کاری کرنے والے کاروباری مردوں کا نئے کاروباروں کی بانی خواتین اور ملازم عورتوں کے ساتھ برطاؤ سپیننگ اسپورٹ ٹیسٹ ایک مقبول سرمایہ کار ٹیم ڈریپر کی تخلیق ہے یہ خواتین کے لیے انتہائی اچھا دور ہے اور میں ان کے ساتھ ہوں آئیے اپنے کاروبار کریں اگر آپ کا اپنا بزنس ہوگا تو اس کی بلندی کی کوئی حد نہیں خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے مردوں کو ایک اہم کردار ادا کرنا ہوگا کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آج ٹاپ لیول پر فیصلہ کرنے والے اکثر سیاستدان اور بزنس لیڈرز مرد ہی ہیں لہٰذا انہیں اس تبدیلی کا حصہ بننا ہوگا آج سلیکون بیلی میں بہت سے خواتین حراسہ کیے جانے اور اس تاثب کی کہانیاں بتا رہی ہیں جس کا سامنا انہیں مرد سرمایہ داروں کے سامنے آئیڈیاز پیش کرتے ہوئے کرنا پڑا آپ اپنا آئیڈیا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اب ایک ٹیک انٹرپنیور بن جانے والی ایک سابقہ مارڈل وینڈی ڈینٹ کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے ممکنہ ایڈوائزر کی جانب سے گفتگو کے دوران حراسہ کیا گیا اس کی بجائے ڈینٹ نے سمارٹ واجز کے لیے سنیمرس نامی ایپ بنانے میں نے خود کو گہری کھائی میں پایا میں نہیں جانتی تھی میں کیا کروں میں نے کوڈنگ سیکھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں خواتین کے سامنے آنے عوامی سطح پر بات کرنے اور اپنے تجربات کے سوشل میڈیا پر اظہار سے وینچر کیپٹلیس انڈسٹری پر اثر پڑ رہا ہے اوبر کے سمایہ کاروں کے دباؤں میں آ کر کمپنی کے سی ای او کو استیفہ دینا پڑا یہ سوشل میڈیا پر روز مرہ کے تجربات کا اظہار عدالتوں پر ہی نہیں بلکہ دوسری تسر انداز ہوتا ہے میرے خیال میں یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے سوشل میڈیا کے استعمال کے ساتھ خواتین ٹکنالوجی کی سنت میں معاشرتی رویوں کو تبدیل کر رہی دیانا میچل کے ساتھ فردہ خلیل اردو وی او اے یہ تھا آج کا ویو تری سکسٹی آپ کے فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہے گا اس کے لئے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر facebook.com وی او اے اردو ہمیں بتائیے کہ آپ ہمارے شو میں موسیقی